سب ہی پتھرکار بندوں کو نمشکار اڈانی کے بھسٹا چار کو اجاگر کرنے کی سجا مجھے چھ مہینے جیل کے روپ میں ملی اور آپ کو یاد ہوگا کہ دیش کی سنسد میں میں نے نعرہ لگایا تھا پردان منطری جی کے سامنے کہ موڈی اڈانی بھائی بھائی دیش بیج کے کھائی ملائی کیونکہ اٹھارہ مہینے پہلے ہنڈن برگ کی ایک ریپورٹ آئی جس سے پورا دیش اور پوری دنیا اچھم بھیت رہ گئے وہ ریپورٹ کیا کہہ رہی تھی وہ ریپورٹ یہ کہہ رہی تھی کہ دنیا کے تمام گھوٹالے باجوں کو اکٹھا کر کے بھارت سے منی لانڈرنگ کر کے اڈانی نے ہجاروں کروڑ روپے موریسیس میں فرجی کمپنیاں بنا کے چین چونگ لنگ ناسیر علی ان لوگوں کے مادھیم سے فرجی کمپنیاں بنا کے ہجاروں کروڑ روپے لگایا اور انہی کمپنیوں کے جریے گوٹم اڈانی کا بھائی وینود اڈانی بھارت میں سیئر باجار کو بڑھانے کے لیے اپنے کمپنیوں کے سیئر کو بڑھانے کے لیے اپنے کمپنیوں کے سیئر کو اوور ویلیو کرنے کے لیے یعنی واسطوک ویلیو سیئر کی اتنی نہیں ہے اس میں فرجی کمپنیاں بنا کے ویدیسوں سے پیسہ لگایا گیا اور سیئر کے آدام بڑھایا گیا واسطوک دام سیئر کا اتنہ نہیں ہے لیکن باہر سے فرجی کمپنیاں بنا کے وینود اڈانی کے مادھیم سے ہجاروں کروڑ روپے ہندوستان میں اڈانی کی کمپنی میں لگایا گیا اس کے سیئر کا آدام بڑھایا گیا اور جب ہندوستان کے چھوٹے نویسک عام آدمی میڈل کلاس کے لوگ اس سیئر کو بڑھے داموں پہ خریدتے ہیں تو کچھ دن بعد وہ سیئر کی ویلیو جب گھٹی ہے تو ان کا پیسہ ڈوب جاتا ہے اور یاد رکھے گا نیو پینسن سکیم دیس کے لاکھوں کرمچاریوں کی پینسن ایم پی ایس اس کا پیسہ بھی سیئر مارکٹ میں لگتا ہے لائی سی کا پیسہ بھی سیئر مارکٹ پہ لگتا ہے اور اگر وہاں یہ گھپلا اور گھٹالا ہو رہا ہے تو اڈانی کا پیسہ نہیں ڈوب رہا ہے اس دیس کے عام آدمی کا پیسہ ڈوب رہا ہے یہ سرال بھاسا میں ہمیں سمجھنا چاہیے یہ اڈانی کا پیسہ نہیں ڈوب رہا ہے اس نے تو بھستچار کر رکھا ہے یہ دیس کے لاکھوں کرونوں لوگوں کا گاڑی کمائی کا پیسہ جو سیئر باجار میں وہ لوگ لگاتے ہیں وہ پیسہ ڈوب رہا ہے اور کتنا ڈوبا آپ کلپ نہ کر سکتے اگر میں اس پریس کانفرنس میں کہوں تو جیلوں لگاتے لگاتے آپ تھک جائے جب ہنڈن برگ کی ریپورٹ کا خلاصہ ہوا تو آٹھ لاکھ پچاس ہجار کروڑ روپے ہندوستان کے لوگوں کے گھوزے سیئر مارکٹ میں آٹھ لاکھ پچاس ہجار کروڑ روپے میں نے تب مانگ کی تھی بہت جوڑ سور سے کہ جے پی سی بناو جے پی سی بناو پورے معاملے کی جانچ کراؤ سچائی تک جاؤ اس دیس کے لوگوں کا پیسہ ڈوب رہا ہے اڈانی نے فرجی کمپنیاں ویدیسوں میں بنا کے اپنی کمپنیوں کے سیر بڑھائے ہیں اس کے دام بڑھائے ہیں پیسہ گلت دھنگ سے لگایا گیا کھلے عام یہ منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے برستہ چار کا معاملہ ہے ایک آواز نہیں سنی گئی نہیں مہدی جی نے کیا کیا مہدی جی نے کہا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالو اٹھا کے مجھے جیل میں ڈال دیا گیا چھے مہینے میں جیل میں ڈال جرم یہی تھا میں پھر دور آ رہا ہوں وہ نارا سنسد میں مہدی اڈانی بھائی بھائی دیس بیچ کے کھائی ملائی اور آج کیا خلاصہ ہوا ہے مانی سربوچ چنی ایلے مہدے میں معاملہ گیا مانی سربوچ چنی ایلے نے کہا اس پورے پرکڑوں کی جانت سیوی کرے گا سیوی اس پورے پرکڑوں کی جانت کرے گا سیوی نے اپنی جانت سرو کی سیوی نے اپنی ریپورٹ داخل کی اور دوہجار تیئیس کے مئی مہینے میں جو ریپورٹ سیوی نے سپریم کورٹ پر داخل کی وہ بڑی حاصل سیاست پد ہے آپ سنیں گے تو آپ کو مجاک لگے گا سیوی سپریم کورٹ میں کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے جڑے تیرہ معاملوں کی جانت کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور بعد میں کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کہاں تک یہ جانت جائے گی یہ ایک دساہین جانت ہے حجور کچھ گربلی تو ہوئی ہے لیکن ہم بتا نہیں سکتے گربلی کس نے کی ہے کیا کہہ رہے سیوی سپریم کورٹ میں حجور کچھ گربلی تو ہوئی ہے کس نے گربلی کی ہے کیا گربلی کی ہے یہ ہم بتا نہیں سکتے اور یہ جانچ دساہین ہے انتہین ہے کس اور جائے گی کب تک چلے گی یہ ہمیں پتہ نہیں تو کیوں بولا سیوی نے یہ سیوی ادھیکش نے کیوں بولا یہ اس کا خلاصہ کل ہنڈن بھر کی نئی ریپورٹ میں ہوا ہے اور وہ کیا کہتی ہے نئی ریپورٹ کہ سیوی کی ادھیکش مادھوی پوری بچ اور ان کے پتی دھول بچ نے لگ بھگ دس ملین ڈالر انہیں فرجی کمپنیوں میں لگائے ہیں انہیں فنڈس میں لگائے ہیں جس کی ان کو جانچ کرنی تھی یعنی جس بھرستا چار کے ماملے کی جانچ سے بھی ادھیکش کو کرنی تھی وہی پر ان کا پیسہ لگا ہوا ہے وہی پر ان کا انویسمنٹ ہوا ہوا ہے لگ بھگ دس ملین ڈالر اور یہ ایک ویسل بلوور کے مادھیم سے اس بات کا خلاصہ ہوا آپ مجھے بتائیے جن کمپنیوں کے جن کے بھرستا چار کے جن ماملوں کی جانچ سویم سے بھی کو کرنی تھی اگر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ جانچ کریں گے اس کی تو مادھوی بچ نے کیوں نہیں بتایا کہ حجور میں جانچ نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارا ماملہ ہمارا پیسہ تو اور ہمارے پتی کا پیسہ تو خود ہی ان فنڈز کے اوپر لگا ہوا ہے جس کو بینو دادانی میلیج کرتا ہے جس کے جلیے ہندوستان کے عام آدمی کو لوٹا جاتا ہے جس کے جلیے ہندوستان کے عام لوگوں کا لاکھوں کروڑ روپے کا ان کو چونہ لگایا جاتا ہے میں پھر دورا دوں آٹھ لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے سیر باجار میں اٹھارہ مہینے پہلے اس دیس کی جنتہ کے ڈوبے تھے بھولیے گا نہیں اور تب میں نے چلا چلا کے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا برسٹا چار ہے جے پی سی سے اس کی جانچ کرو اور تب میری ایک نہیں سنی لی بڑکہ اُلٹا موڈی جی نے اٹھا کے ہم کو جیل میں بھیج دیا ہے تو میں بھارت کے پردان منطری سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ بھرسٹا چار پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بھرسٹا چار کو ختم کرنے کی گارنٹی دیتے ہیں بھرسٹا چاریوں کو جیل میں بھیجنے کی گارنٹی دیتے ہیں اور آپ نے ایک تیلنگانہ کی سبھا میں کہا تھا اڈانی کانگریس کو ٹیمپو میں بھر بھر کے روپیہ پہنچا رہا ہے آپ دیش کے پردان منطری ہو کے اتنا بڑا آروم لگاتے ہیں اور جیسے ہی آپ کی سپت گرہن سمارو ہوتی ہے بھارت کے سینہ کے سنوچ پت پر بیٹھے ہوئے لوگ پیچھے بڑھتے ہیں اڈانی آگے بیٹھتا ہے یہ آپ کی اصلیت ہے پردان منطری کی اس لیے آڈانی کا گھوٹالہ یہ آڈانی کا گھوٹالہ نہیں ہے یہ بھارت کے پردان منطری نریندر موڈی کا گھوٹالہ ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا گھوٹالہ ہے جس نے پورا دیس اپنے دوست کے حوالے کر دیا ہندوستان کے ائرپورٹ کی جمین ہندوستان کے سارے لگ بک سارے ائرپورٹ ایک ایک کر کے آڈانی کو دیے جا رہے ہیں ریل آڈانی کو سیل آڈانی کو کوئلا کی خدان آڈانی کو گیس آڈانی کو پانی کی پانی آڈانی کو بجلی آڈانی کو سڑک آڈانی کو سیپورٹ آڈانی کو سب کچھ آپ ایک گھتی کے نام نیلام کرتے ہیں اور آپ نے پربوسری رام کو بھی نہیں بکسا بھگوان شری رام کی نگری کو بھی آپ نے نہیں بکسا جو جمین بھارتی سینہ کے لیے آرکشتھی تیرہ ہزار ایک کر جمین آپ نے اٹھا کے اپنے دوست آڈانی کو دے دیا آیودھیا میں پربوسری رام کی نگری میں آپ نہ رام کے ہیں نہ آم کے ہیں نہ کسی کام کے ہیں پردان مکتری جی آپ کا ایک ہی مقصد ہے اپنے دوست کے نام پورے دیش کو نیلام کرنا اور اس لیے اب یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے سیوی ادھاکش کی ساری جانچ بے بنیاد ہے نرادھار ہے اور اڈانی کے کسی بھی معاملے کی جانچ میں دی گئی اس کی کہی گئی بات اور ریپورٹ کا کوئی مطلب نہیں ہے جو سپریم پورٹ میں انہوں نے داپل کیا ہے ماننی سربوچنیائلے کو اس کا سنگیان لینا چاہیے کیونکہ تتھ چھپائے گئے سچا ہی چھپائی گئی سپریم پورٹ سے سرکار نے جھوٹ بولا سپریم پورٹ میں اب نئے خلاصے کے بعد اس کا سنگیان لینا چاہیے نمبر ایک اور نمبر دو یہ سارے گھوٹالے یہ آٹھ لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے ہندوستان کے لوگوں کا جو ڈوبا ہے اس کے لیے کوئی اور نہیں بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی جی جمعے دار ہے جب تک وہ پد پر رہیں گے تب تک اڈانی کے ماملوں کی جانچ نہیں ہو سکتی اڈانی کے بھرستچار کی جانچ نہیں ہو سکتی پردھان منتری میں جڑا سی بھی نہیں تکتا ہے تو ان کو اپنے پد سے استیفہ دے دینا چاہیے ان کو دیس کا پردھان منتری بنے رہنے کا حق نہیں ہے پردھان منتری استیفہ دے جے پی سی بنائی جائے تب ہی اس کی جانچ ہو سکتی ہے جوائنٹ پارلمنٹری کمیٹی کے مادیم سے اس کی جانچ ہو سکتی ہے جو ہماری پہلے دن سے ڈیمانڈ رہی ہے تو نئی رپورٹ میں ایک پہلے تو بات آئی تھی ان کے ایک سراف کر کے ہیں وہ سمدھی ہے سی بھی کے عدکاری دوسرا معاملہ آیا سی بھی کا دیکش خود ہی فنڈ میں پیسے لگائے ہوئے تو اس لیے مجھے اتنی بات کہنی تھی کہ یہ قطعی مت سمجھئے گا کہ اڈانی کے گھوٹالے کا اس دیس کے عام آدمی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس دیس کے لوگوں کا لاکھوں کروں روپے ڈوبا ہے اور اس پرستہ چار میں سیدھے طور پہ بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی اور ان کا ایک دوست جس کا نام ہے گوٹم اڈانی وہ شامل ہے مجھے اتنی بات کہنی تھی آپ کا کوئی پرستہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے جو سامنے آیا ہے سچ وہ تو گوٹم اڈانی بھی کہہ رہا تھا ہم نے کچھ نہیں کیا دیس کے لوگوں کا ساڑھے آٹھ لاکھ کرنے پہ ڈوب گیا ماریسس میں فرضی سیل کمپنیاں بنائی گئیں گوٹم اڈانی نے اڈانی کمپنیوں کے سیئر ویلو بڑھانے کے لیے وہ سیئر خریدے اس میں پیسے لگائے اوور ویلو ہو گئی تو عام جو چھوٹے انویسٹر ہیں انہوں نے اس کو خریدا بڑے داموں پہ ان کا پیسہ ڈوبا جب اس کی مارکٹ ویلو کم ہوئی تو تو یہ پورا ماملہ ہے ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اب پوری سچائی سامنے آ چکی ہے دیکھیں ایسا ہے کہ اوپراج جبال کے پاس 24 گھنٹے صرف ایک کام پہ لگایا گیا ہے عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کو بدنام کرو عام آدمی پارٹی کے خلاف کوئی نہ کوئی کیس بناو جھونٹی خبریں میڈیا میں بلانٹ کرو کبھی گیجری وال کے سواست سے جڑی کبھی کچھ کبھی کچھ بیماری کا مجھا کڑاؤ ہونٹی سب کاموں میں اوپراج جبال مہودے کا سمجھ جا رہا ہے ان کو اپنے سمویدھانک دائتیوں کا نجمان نہیں کرنا ہے اس لیے وہ اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں موسیقی